میں شرڑی ہوں سائیں کی شرڑی سائیں کے بینہ ادھورہ ہے میرا جیون اور میرے بینہ ادھوری ہے سائیں کی جیون سائیں سے ہی میرا آرمب ہے اور سائیں سے ہی میرا ورطمان اور ہو نہ ہو سائیں سے ہی میری پہچان بھی ہے انیسوی صدی کے اترارج میں میں اس لکشے کے پتل پر ایسی جہاں پر استیت تھی جہاں میرا استیت وشنی تھا جہاں میرا وجود سامانی تھا انہیں ایک کاؤں شہروں میں میں کہیں گم سی تھی اور ایک دن اچانک ایک یوک کے قدم مجھ پر آ ٹھہرے جن کے قدم مجھ پر ٹھہرتے ہیں مانو میرا بھاگ یہ بدل گیا اور وہیں سے پرارمب ہوئی میرے اتکرش کی گاتھا ان کے آنے سے پہلے جو لوگ میرے پاس سے گزر جاتے تھے وہ مجھ پر ٹھہرنے لگے اس ایک شک سے ملنے لگے اپنے کسٹ پیڑائیں سنانے لگے اور وہ بھی کسٹوں کا پیڑاؤں کا سنکٹوں کا نیوارن کرتے رہے وہ ایک شکس مالک ہے میرے وہی شکس آپ سبھی کے داتا بھی ہیں وہی شکس سویم سائن بابا ہے سانس ساکشات اور ایسے ایشور ہے سانس سانس ساکشات اور ایسے انسان کا جیسا ملن ہے ویسا ہی ملن ہے میرے اور میرے مالک کا مانوہ ٹوٹ بندھن ہے مالک نے ہی مجھ سے میرا پریچے کروایا مالک نے ہی مجھے گروستان دکھایا مالک کی صحبت میں میں نے دوار کا مائی پائی مالک نے ہی مجھے چامڑی بھی دکھائی مالک نے ہی دنیا کو میرا ارث بتایا مالک نے ہی وشو کی نظروں میں مجھے تیرتھ بنایا آپ نہ جانے انہیں کہاں ڈھونٹے پھرتے رہتے ہیں مالک تو آج بھی مجھے میں ہے مجھے پر ہے کبھی میرے کھیتوں میں تو کبھی میرے راستوں پر کبھی مجھے پر استطت دوار کا مائی کے دیواروں پر میری نظر سے دیکھو تو ہر کہیں سائیں ہی ہیں کبھی کھلی آنوں میں ٹہلتے ہوئے تو کبھی بچوں کے بیچ میں کھیلتے ہوئے کتنے پریم سے وہ بچوں کے بیچ میں اکتم پچے ہو جاتے ہیں جو ان سے پریم کرتے ہیں وہ صدا ہی ان پر اپنی کرپا درشتی بنائے رکھتے ہیں جو محنت اور لگن سے کاری کرتے ہیں وہ صدا ہی انہیں راستہ دکھاتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میرے ہر کن میں سائیں ہیں بھکتوں کے من میں سائیں ہیں مالک کہیں نہیں گئے مالک یہی ہے میرے پاس میرے قریب مالک سے ملنا ہے تو بھکتوں سے جڑنا ہوگا میرے پاس آنا ہوگا مجھ میں سمانا ہوگا مالک یہی ہے اور کیوں نہ ہوں گے وہ کہتے بھی تو تھے زریح شریر گیلو میٹا تریحی دھاوے بھکتان ساتھی سب کا مالک ایک اوم سائی رام آپ سبھی سائی بھکتوں کو میرا نمشکان ہم سب جانتے ہیں کہ شردی میں سوہم سائی بابا نے وشو کو شردہ اور سبوری جیسے مول منتر سکھا ہے اسی شردی کی سائی بابا نے ایک سو بارہ ورش پور شردی کی سیما پر حیجہ سے شردی واسیوں کو بچانے کے لیے گے ہوپیس کر آٹا ڈالا اور شردی کی پرکرما کی اسی شردی کی پرکرما کرنے کا افسر ہمیں اور آپ کو ملا ہے تیرہ فروری دوہزار تیئیس کے دن شردی میں شردی پرکرما کا ایک بھوی آیوجن کیا جا گرین آنکلین شردی اور سبھی شردی گرام واسی آپ سبھی کو اسی شردی پرکرما میں آمنترت کرتے ہیں آپ کو شردی میں کچھ قدم چلنا ہے وشوشانتی کیلئے لوک کلیاں کے ہیتو آپ کو شردی کی پرکرما کرتے ہیں بابا کا بھجن گاتے ہو بابا کو یاد کرتے ہو بابا کا ادھیان کرتے ہو بابا کا سمرن کرتے ہو کچھ قدم تو چلیے شردی میں وشوشانتی کے لئے اور لوک کلیاں ہیتو پرارتنا کیجئے اس سائی بابا سے کہ اس دنیا کو کورونا جیسی مہماری آئے ہی نہیں بلکہ ہر ایک بھیانک مہماری سے بچائے پرارثنا کیجئے بابا سے کہ وشو کو سب ہی سنکٹوں سے مہماریوں سے بچائے آئیے شرڈی دیکھئے شرڈی شرڈی میں گھومیے کچھ قدم سائی کی اور بڑھائیے اور دیکھئے بابا کیسے آپ کے طرف سو قدم بڑھائیں گے آئیے شرڈی گھومیے شرڈی کی پڑکرمہ کیجئے بہت بہت دنیا موسیقی